ہائی فرنڈز میں پیونکا آپ سبی کا میرے چینل سادش ریسیپی میں سواغت کرتی ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے پھر سے ایک اور نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ چار طرح کے ایزی سنیکس کی ریسیپی شیئر کروں گی ویسے تو میں نے اسے دیوالی کے لیے بنایا ہے لیکن آپ اسے کبھی بھی ایزا ٹی ٹائم سنیکس بنا کر کھا سکتے ہیں ایک بار بنائیں گے تو آپ اسے پندرہ سے بیس دن تک سٹور کر کر ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر کھا سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کریں سیئر کریں کومنٹ کریں آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرے ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھئے گا تو میرا پہلا سنیکس ہے چکلی جیسے میں نے چاول کے آٹے میدے اور بیسن سے بنایا ہے اور اس کا میجرمنٹ ہونا چاہیے ایک کپ چاول کا آٹا جو میں لی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہاف کپ میدہ اور ون فورت کپ بیسن ابھی میں اس میں ڈال دوں گی ڈرائی روستڈ سپائسز تو میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا ہلدی پاورڈر تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑی سی ریڈ چیلی جیرہ پاورڈر تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑی سی آجوائن ون ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک اچھا موین لگائیں گے دھیان نہ کھے کبھی بھی کسی خستہ چیز بنانے میں آپ جتنا اچھا موین لگاتے ہیں اتنی ہی وہ خستہ بنتی ہے تو میں بہت اچھے سے موین لگانا ہے اس میں جب یہ موٹھی بان دیں گے تو اچھے سے بننے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ موین اچھا لگا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑے تھوڑے پانی ڈالیں گے اور ایک سیمی سوفٹ ڈو بنا کر تیار کر لیں گے ڈو تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اسے اچھے سے پھر سے مسل دیں گے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سائز کے بولز نکال لیں گے بولز نکال کر دونوں ہاتھیلیوں کے بیچ میں اسے تھوڑا سا ایسے لمبا ٹرائپ کا سیپ دیں گے پھر اسے کیچن کے سلیپ پہ رکھ کر اس طرح سے رول کرتے ہوئے اسے پتلا کریں گے میں یہاں پہ اسے رول کر لی ہوں تو ابھی چکلی کے سیپ میں اسے اس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے ایک چکلی بن گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ساری چکلی بنا کر دیار کر لیں گے اگر رائس فورڈ کے قرآن آپ کا آنٹا یہ رول جو ہے ٹوٹتا ہے تو اس میں تھوڑا سا میدہ ملالے اچھے سے بن جائے گا ابھی یہ دیکھئے میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھتیا تھا تو آئل میڈیم ہی گرم ہونا چاہیے اس پہ سارے چکلی کو ڈال دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہمیں اسے فرائی کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ فرائی کریں گے تبھی یہ اچھا کرسپ بنے گی نہیں تو یہ سوفٹ ہو جائے گی اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے چاول کے آنٹے کا میں نے یوز کیا ہے تو یہ اسے یہ اور پریسپ ہوتا ہے تو یہ ہو گئی تھی تو میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور سیم پروسے سے باقی سارے چکلی کو بنا کر فرائی کر کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے چکلیاں فرائی ہو گئی ہیں تو اسے تھوڑا سا ٹیسٹی بنانے کے لئے اس کو اس پائسی ٹیسٹ دیں گے اس کے اوپر سے تھوڑا سا بلیک سالڈ ڈالیں گے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں چکلی تیار ہے اب ہم نیکسٹ سنیک کاجو پارا بنائیں گے یہ کاجو کا سیپکہ ہوتا ہے اس لئے سے کاجو پارا بولتے ہیں کاجو پارا بنانے کے لئے میں ایک کپ میدہ لی ہوں اور کچن کے سلاپ پہ ہی میں اس کا ڈو لگا رہی ہوں تو میں نے اس میدے میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اچوائن تھوڑا سا سالڈ ڈائٹ کر دیں گے اور ٹو ٹیبل اسپون ریفائنڈ آئل ڈال دیں گے آپ ریفائنڈ آئل کے جگہ گھی یا وٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایک اچھا موین لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھا موین ہو گیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور سیمی سوفٹ ڈو بنا کر تیار کریں گے تو میں نے سلیپ پر ہی میدے کی بیچ میں ہول کر دیا ہے اب اس میں ڈال دوں گے پانی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کا ایک سیمی سوفٹ ڈو بنا کر تیار کر لوں گی اچھے سے ہاتھ سے مسل مسل کر میں ڈو لگا رہے ہوں تاکہ کاجو پارا بہت ہی اچھا بنے ڈو کو پندرہ منٹ تک سیٹ کر لیں گے ڈھک کر پندرہ منٹ کے بعد ڈو کو نکالیں گے اور پھر سے سلیپ پر اسے اچھے سے مسل کر سوفٹ کریں گے اور پھر اسے رول کریں گے یہ دیکھیں فرینس میں نے اسے رول کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھیکنس بہت پتلا نہیں بھیلنا ہے ہمیں اسے رول لیں گے اب کسی بھی بوٹل کا ایک کیپ لیں گے چھوٹا سا اور پھر ہم کاجو پارے کٹ کریں گے جو ہم پہلے کٹ کریں گے اس کا سیپ اس طرح سے نگلے گا اور اس کے بعد سے جب ہم کیٹ کریں گے تب اس کا سیپ کاجو کا نگلے گا اس طرح سے ہم سارے کاجو پارے اس گیپ کی ہیلپ سے کاٹ کر کے نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں سارے کاجو پارے کر میں نے کٹ کر کے نکال لیا ہے یہ پتلی پتلی اس کے سائٹس سے بچے ہوئے ہیں اس کو پھر سے اس کے بولز بنا کر اور پھر سے اسے رول کر کر اور اسے بھی کاجو پارے کٹ کر لیں گے اب ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو میں نے ایک پین میں آئل گرم کر لیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی خستہ کو نمکین ہو چاہ جو بھی ہو فرائی کرنے کے لیے ہمیں تیل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہوتا ہے نہیں تو وہ جل جائے گا اور خستہ نہیں ہوگا آئل میڈیم گرم ہونا چاہیے تو آئل میرا میڈیم گرم تھا اب بلکل لو میڈیم فلیم پہ ہم کاجو پارے کو ڈیپ فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے کاجو پارے کو فرائی کر لیا ہے اب اسے میں پلیٹ میں نکال لوں گی ایک ہی بار میں میں نے سارے کاجو پارے ڈال دیا تھا جتنا اسپیس ہو آپ کے کڑھائی میں اتنا ہی کاجو پارے ڈالیں اور اسے بلکل لو فلیم پہ فرائی کریں تو اب اسے میں میں ڈال دوں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا بلیک پیپر تھوڑا سا ریٹ چلی پاورڈر اوپر سے سب کو اچھے سی مکس کر دیں گے اور پھر یہ سارپ کرنے کے لئے بلکل ہی تیار ہے آپ اسے سٹور کر کر ایک مہینے تک کھا سکتے ہیں یہ بیس ٹی ٹائم سنیک ہوتا ہے پھرینٹس ابھی ہم بنائیں گے چاول کے آٹے کی نمکین بیسکٹس مینی بیسکٹس ہے یہ اور اس کے لئے میں لئے ہوں دو کپ چاول کا آٹا ون فورت کپ میدہ تھوڑا سا فینل سیٹس پاورڈر تھوڑا سا کیومن سیٹس پاورڈر تھوڑا سا سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون ریفائن اس میں جو فینل سیٹس یعنی سونف اور جیرے کے پاورڈر کا جو ٹیسٹ آتا ہے دونوں روزٹڈ تھے سونف اور جیرہ اس کا بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے ابھی اس میں میں ایک اچھا مہین لگا دوں گی جیسے ہم مہین لگاتے ہیں اس میں مہین لگیا ہے بہت اچھا مہین لگا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور پانی سے اس ڈو کو لگائیں گے سیمی زوفڈو بنا کر دیار کریں گے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چاول کا آٹا اچھے سے بائنٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور میدہ ملا سکتے ہیں یہ دیکھئے آٹا بہت اچھا تیار ہو گیا ہے ابھی میں ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی اور اسے کیچن کے سلاپ پہ اچھے سے ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس ڈو کو پھر سے ملا لوں گی اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اسے رول کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے رول ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے وائٹ سے سمسیٹس یعنی وائٹ والا جو تیل ہوتا ہے وہ اور پھر سے رول کریں گے تاکہ یہ تیل جو ہے اس میں اچھے سے چپک جائے تو یہ دیکھئے فرنڈز اب اسے میں چھوٹے والے کیاپ سے اس کا یہ بسکٹ بنا کر تیار کیا ہے اسی طرح سے میں سارے بسکٹ بنا کر تیار کر لوں گی اور اس کے سائٹس نکال کر پھر سے رول کریں گے بالز بنا کر اور پھر سے اس کے بسکٹ بنا لیں گے ابھی میں اسے آئل میں فرائی کروں گی تو آئل میڈیم گرم رکھا ہے ڈال دیں گے اس میں سارے بسکٹ اور بلکل لو فلم پہ ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھا کرسپ بنے گا تو یہ دیکھئے اچھے سے سٹر کرتے ہوئے ہم اس بسکٹ کو فرائی کریں گے بلکل گلڈن براؤن ہونے تک تاکہ یہ بہت اچھا کرسپ بنے تو اسے میں نے فرائی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل لو فلم رکھا تھا ابھی میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھئے فرینڈز میں نے سارے بسکٹ کو فرائی کر کر نکال لیا ہے پلیٹ میں بے سار کرنے کے لیے بلکل ہی تیار ہے آپ اسے چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کنٹین کر کر ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں ابھی میں بناوں گی روسٹڈ والنٹ اس کے لیے میں نے ایک کپ والنٹ لیا تھا اس طرح سے میں نے اسے نکال لیا ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بھی کر سکتے ہیں میں ایک پین گرم کروں گی اس میں ڈال دوں گی ون فور ٹیسپون بٹر بٹر بہت کم میں یوز کر رہی ہوں اور ٹیسپون ریٹ چیلی پاورڈر اس سے اس کے سپائسی فلیور آئے گا تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر اور سب کو اچھے سے دو سکنڈ تک سوتے کریں گے گیس کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ بٹر ہمارا گرم ہے اس کے ساتھ یہ سپائسیز کوک ہو جائیں گے اس کے بعد سے یہ جب وہ اچھے سوتے ہو جائے تو دو سکنڈ کے بعد گیس کا فلیم آن کریں گے اور ڈال دیں گے یہ والنٹ اور اسے اچھے سے روشٹ کریں گے جب تک یہ تھوڑا سا کرسپ نہیں ہو جائے تب تک بلکل لو فریم پہ اسے ہمیں روشٹ کرنا ہے اور ٹیسٹ کے کورڈنگ تھوڑا سا ڈالیں گے بلیک سالٹ اور تھوڑا سا وائٹ سالٹ ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا آمچور پاورڈر ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر یہ سرپ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ فرنڈز تیار ہے ہمارا روشٹڈ والنٹ اسے میں نے پلیٹ میں ہکار لیا ہے اسے آپ اسٹور کر کر دس سے پندہ دن تک کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ٹی ٹائم سنیکس ہے یہ تو یہ دیکھئے میرے چاروں سنیکس جو ہیں بن کر تیار ہو گیا ہے تو فرنڈز دیکھئے چاروں سنیکس بن کر تیار ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے گھر میں ایویلیول زمان سے یہ چاروں سنیکس بن کر تیار ہو جاتے ہیں اسے ایک پر بنا کر آپ مہینوں تک رکھ کر کھا سکتے ہیں تو ای ہوپ کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے آئیڈیاز کمنٹ میسا جرور شیئر کریں ملتے ہیں فرنڈز نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابایت تینکیو